مقدمات جو ہیں سماعت کیلئے مقرر ہیں جس میں چند اپیلے ابھی ہم نے ارگو کر دی ہے اور شاندانہ گلدار جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے تھے اس پہ اپیل آج سماعت ہوئی اور فاضل ٹریبیونل نے جو ہیں شاندانہ گلدار کی اپیل منظور کر لی اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیئے اسی طرح شاہریار افریدی صاحب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے تھے آج سید عثیق شاہ صاحب ہانر بلجاج پشاورائی کوٹ نے سماعت کی اور اپیل علا ہوئی ہے شاہریار افریدی صاحب بھی پارٹی کے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے میرے کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد ہوئے تھے آہ جسٹس وکار صاحب کی عدالت میں سماعت جو ہیں گیارہ بجے کے بعد ہوگی آج بیٹ کی نشان کا کیس بھی جو ہیں ڈیویزن بینچ کے سامنے مقرر ہیں ہمارے پشاورائی کوٹ کے دو فاضل جج صاحبان جو ہیں سماعت کریں گے آہ ہم نے انٹیرے مارڈر کے اگینسٹ جو سنگل بینچ نے ویری کیا تھا اور ویکیٹ کیا تھا اس کے اگینسٹ ہم نے سپریم کوٹ سے بھی رجوع کیا ہے وہاں پہ کل کا روائی مقرر ہے لیکن اگر آج سماعت ہوتی ہیں اور مقدمہ سنا جاتا ہے اور میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے چونکہ ارجن نویت کا ہے تو اس سے بہت ساری کنفیوشن جو ہیں وہ رفع ہو جائے گی اور مقدمہ ونٹ فار آل میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ ارجن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر کل سپریم کوٹ میں جو پروسیڈنگ ہے وہ پھر بہت ماننا رکھی گی پاکستان تحریکی انصاف کے لیے آج ہمیں یقین ہے کہ جو مقدمہ بیٹ کے حوالے سے ڈیویجن بینچ کے سامنے ہیں